شبنا بہن کیا مانسٹرے میں بگڑا ہو جاتا ہے اور مولانا جی کی سوچ پر آپ کیا کہیں گے اسلام میں مجھے تو دیپک جی مجھے تو شرم آ رہی ہے کہ میں مسلم کمیونٹی کو بیلونگ کرتی ہوں اور اس طریقے کے بےہودہ اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی بکواس کرنے والے لوگوں کو مجھے سننا پڑ رہا ہے میں تو پورے دیش سے معافی مانگ رہی ہوں پورے دیش سے معافی چاہتی ہوں کہ ہم نے ان کو کمی رہبر بنا کر بٹھا رکھا ہے جو اس طریقے کی گھٹیا سوچ اور گھٹیا سارے دیش کے سامنے رکھتے ہیں اور ابھی وہ گزار انکل کیا کہہ رہے تھے کہ سونا چاندی اور ہیرہ سونا سونا ارے میری فیملی کے تو برابر تم جوتی کی نوک تک نہیں پہنچ سکتے ہو آزگر بھائی آزگر بھائی پلیز گھٹی گھٹ نہ ہو شبنا بھلیز گھٹی گھٹ نہ ہو آزگر بھائی دوسروں کو بھی بولنے دے پلیز آزگر بھائی دوسروں کو بھی بولنے دے آپ نے مئی پرابلم ہے آپ لگاتار بولتے ہیں آپ لگاتار بولتے ہیں دیفت جی ہم ہیرہ سونا چاندی ہمیں تیجوری میں بند کر دو کہ کس نے ہمت کری ایسے کہنے کی ہم کیا نرجیو مست ہو ہیں کہ ہمیں کہیں بھی بند کر دو کیا بل رہے لڑکیوں کیسے کہ لڑکیاں وہاں پر اسکول جا کر اگر گاندی اگر گاندی آپ پر اسکھیں آپ نے آمارا بنتوں کو نہیں سکھاتے جو نڑکیوں کے سکول کے bakl großen کے بھی ان کو اپنا کر لے کر رہاتے ہیں مسلمان لڑکوں کو نہیں سکھاتے ہیں پہلے کیسے مسلمان لڑکوں کو سکھاؤ پہلے کہ وہ جو اسکول کے بات بلکیوں کے سکول کے بات کھرے ہیں کس کلاس تجوری میں رکھا جاتا ہے دیپک جی میں بول رہی ہوں ہمیں ہیرہ سونا چاندی کیوں کہہ کر کی تیجوری میں رکھا جائے ایک بیٹے کے لیے تو چھتیس بیٹیاں پیدا کر دیتے ہو آپ لوگ تو اس کو ہیرے کو اپنے بند کرو لڑکیوں کے سکول کے باہر کھڑاؤ کے چھڑکا نہیں کرتا اس کو کبھی سکھایا آپ نے کوئی پارٹ لڑکیاں وہاں سکول جا کے بیش رم ہو جاتی ہیں لڑکیاں نام روشن کرتی ہیں لڑکیاں سب کی بہن بیٹیاں نام روشن کر رہی ہیں آپ اس جلن میں اور کچھ نیا لے کر آ رہے ہو کیونکہ ابھی تالیبان کو سمرتھن کرنا ہے مجبوری ہے ان لوگوں کی ان کو اس دیش میں بھی وہی فیلانہ آتنک وہاں سے پیسہ جو ملتا ہے ان لوگوں کو ایسے لوگ وہاں سے فرنڈ ریس کرتے ہیں اور ان کی کئی ہوئی بھاشا کو آگے بڑھاتے ہیں دیش میں میں آپ کے مادہم سے دیپک چورسیا کے چینل کے مادہم سے بول رہی ہوں سرکار سے بول رہی ہوں ایکشن لیجیے ایسے لوگوں پر جو دیش میں ودویش فیلانا چاہتے ہیں ہمارے دیش کو کمزور کرنا چاہتے ہیں ان کو ایسے نہیں بکشنا چاہیے دیپک جی اور ان کو آپ اتنی عزت کے سنیے جی بھائی صاحب جی کس بات کے بھائی صاحب وہ سرعام کہہ رہے ہیں کہ میرے لیے سمیدھان باد میں جس کے لیے سمیدھان باد میں اس کا مطلب وہ دیش کو بیچ سکتا ہے کہے گا میں تو دھرم کے نام پہ بیچ آیا میرے لیے تو دھرم پہلے تھا پھر آپ پر ہم کیا کریں گے یعنی پنپنے دیں ان لوگوں کو ہم